ہمت مت کھونا ابھی بہت آگے جانا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ تیرے بس کھا نہیں ان کو بھی کر کے دکھانا ہے زندگی میں اگر تجربہ نہ ہو تو اتنا جان لینا کہ چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر عوقات دکھا جاتا ہے بدلتے لوگ اور بدلتے رشتے چاہے دکھائی نہ دیں لیکن محسوس ضرور ہوتے ہیں زندگی میں کبھی بھی کسی بات پر بھی تناو لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اگر تناو لینے سے انسان سفل ہوتا تو سب سے زیادہ سفل دکھی لوگ ہی ہوتے کون اچھا ہے اور کون برا ہے اس کی پہچان صرف آپ کے برے وقت میں ہی ہوتی ہے تاریف وہ دوخہ ہے جسے ہم بہت دھیان سے سنتے ہیں اور خود ہی اس میں فس جاتے ہیں ایک بات یاد رکھنا کرم کا تھپڑ جب پڑتا ہے تو وہ راجہ کو بھی بیک مانگنے پہ مجبور کر دیتا ہے دل کھول کر سانس لو اندر ہی اندر گھٹنے کی کوشش نہ کرو کچھ باتیں عشور پر چھوڑ دو سب کچھ خود سلجانے کی کوشش نہ کرو کچھ پانا کچھ کھونا دستور ہے زندگی کا یہی ایک قصہ مشہور ہے زندگی کا بیتے ہوئے پل اور گئے ہوئے لوگ کبھی لاٹ کر نہیں آتے یہی سب سے بڑا قصور ہے زندگی کا اندر سے ٹوٹا ہوا انسان چاہے کتنا بھی مسکرالے لیکن اس کی مسکرہت کے پیچھے کا درد ہمیشہ دکھ جاتا ہے دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لو ایک تو چپ رہنا اور ایک ماف کرنا کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور ماف کر دینے سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے اگر کسی کی عزت نہیں کرنا چاہتے تو مت کیجئے لیکن چار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کسی کی بے عزتی مت کیجئے ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا سمجھ ضرور آتا ہے جب اسے سچے دل سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس دنیا میں عشور کے علاوہ اور کوئی اپنا نہیں ہے دوسروں کی گلتیاں تو بڑی آسانی سے دکھ جاتی ہیں بات جب خود کی ہوتی ہے تو لوگ اندھے ہو جاتے ہیں منوشہ کو ہمیشہ پرچھائی اور آئینے کی طرح دوست بنانے چاہیے کیونکہ پرچھائی کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی اور آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا رشتوں کا سمبند صرف رکھ سے ہی نہیں ہوتا جو مسیبت میں ہاتھ تھام لے اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہوتا نیند بھی کیا گزب چیز ہے اگر آ جائے تو سب کچھ بھولا دیتی ہے اور اگر نہ آئے تو سب کچھ یاد دلا دیتی ہے برے وقت میں بھی کسی سے کوئی امید مت رکھو کیونکہ سمجھوتے شیر کو بھی کتا بنا دیتے ہیں اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو آپ اپنی سیلف رسپیکٹ کو اپنی فیلنگ سے زیادہ سٹرونگ بنا کے رکھو پلٹ کر جواب دینا بے شک گلگ بات ہے لیکن اگر سنتے رہو تو لوگ بولنے کی حدے بھول جاتے ہیں زندگی کھیلتی بھی اسی کے ساتھ ہے جو بہترین کھلاڑی ہوتا ہے درد سب کے ایک سے ہیں مگر ہونسلے سب کے الگ الگ ہیں کوئی ہتاش ہو کے بکھر جاتا ہے تو کوئی سنگرش کر کے نکھر جاتا ہے کوئی بھی آپ سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا آپ اپنی سوچ میں سوچ لیتے ہیں آپ کتنے بھی اچھے ہو چاہے آپ کتنا بھی اچھا کام کر لو پر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا آپ کو جو گلت سمجھتا ہے وہ مرتے دم تک آپ کو گلت ہی سمجھے گا کیونکہ کسی کی نظر کا علاج کیا جا سکتا ہے لیکن نظریے کا نہیں لازمی ہے تمہارا خود پر گرور کرنا کیونکہ ہم جسے چاہیں وہ معمولی ہو بھی نہیں سکتا سممان ہمیشہ سمجھ اور اسططی کا ہوتا ہے پر انسان اسے اپنا سمجھ